پولیس کا عوام کے ساتھ رویہ درست نہیں آئی جی پنجاب نے اعتراف کر لیا امجا جاویز سلی بھی کہتے ہیں پولیس کو محذب معاشرے کی پورچ بنانے کی ضرورت ہے محکمت میں تبدیلی لانے کے لیے تمام ملازمین کی دوبارہ تربیت کرنا ہوگی عوام سے رابطے کا مرکز تھانا ہے جس میں قابل افراد کی تائناتی ضروری ہے آئی جی پنجاب کا حدہ سنبھالنے کے بعد پہلا انٹرویو لاہر نیوز پر very unfortunate سا انسیڈینٹ ہے سانیہ مارڈل ٹاؤل مدلو اس کو اگر ہم بہت باریک بیڈی سے دیکھیں تو دیکھو چند شہری جو ہیں وہ ایک ایسے انسیڈینٹ میں مر گئے ہیں جو کہ نہیں مرنے چاہیے تھے میں اگر کمارنے کا آفسر ہوتا تو فو شاید اس طرح میں اپنا فورس کو ابرپٹلی انسیسریلی نا بھیجتا کہ سوچ سمجھ کے ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں وہ اس طرح unfortunate انسیڈینٹ ہے امجد جاویز سلیمی اپنے ہی پیٹی بھائی پر پھٹ پڑے کہتے ہیں آئی جی با اختیار ہوتا ہے سانیہ مارڈل ٹاؤن مشتاق سفیرہ کی ناہلی ہے سانیہ مارڈل ٹاؤن کے وقت میں آئی جی ہوتا تو نپری نہ بھیجتا جب پولیس افسران ناہل ہوں تو مہگمے میں سیاسی مداخلت ہوتی ہے ڈی پیو پاک پتن کی تبدیلی میس ہینڈلنگ کا نتیجہ ہے مقامی پولیس نے معاملے کو درست طریقے سے کنٹرول نہیں کیا سیف سٹی کے کیمرے کام آئے ڈالفن کی نظر پڑی اور نہ وارڈن کچھ کر سکے گولیاں چلانے والے بھی گولی کی طرح غائب کنال روڈ پر فارنگ کرنے والوں کا پولیس تحال سراغ نہ لگا سکی پوٹیج میں موٹر سائیکل سواروں کے چہرے بہ آسانی دیکھے جا سکتے ہیں برونے ملک منچیات سمگل کرنے کی کوشش نہ کام امتھانا سیوالائن پولیس نے دو کروڑ مالیت کی ہیروائن پکڑ لی ملزم گرفتار واہگا ریلوے سٹیشن سے ہیروائن برامگی کیس میں بھی اہم پیش رکھ انٹی نارکوٹیک سپورٹس کا ریلوے پولیس کو بھی شاملے تفتیش کرنے کا فیصلہ نینڈ مافیا منچا بم کے گرش کنجا سبت آٹھ مزید مقدمات درج پولیس کا پی آئیے کولونی میں منچا بم کے گھر پر چھاپا ملزم کے گھر سے جدید اسلحہ غیر ملکی کرنسی زیورات اور زمینوں کے جالی دستاویزات برامر اس پی صدر معظفر کہتے ہیں منچا بم لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر کے سالانہ ساٹھ کروڑ روپے بھتتہ وصول کرتا رہا منچا بم نے پورا نیٹ ورک بنایا ہوا تھا دیگر افراد کو بھی جلد بے ناقاب کریں گے موسیقی کل ایک مقامی چینل پر پروگرام میں انہوں نے کہا ہے کہ جب میں رکشے والوں کے خلاب پریشر کرتا ہوں ان لیگل یا لیگل وہ بندر کی طرح درخت خمبہ پہ چاڑ جاتے ہیں چوبیس گھنٹے کا ٹائم دیا ہے چوبیس گھنٹے میں سی ٹیو صاحب نے معافی نہ مانگی معافی نہ مانگی الفاظ میڈیا کے اوپر آگے واپس نہ لیے چوبیس گھنٹے بعد سینکڑوں رکشہ ڈرائور مونکی راجہ اور ڈونکی راجہ کہ ماشک پہن کر سی ٹیو کے دفتر کے بار خمبوں پر چڑھیں گے چھتوں پر چڑھیں گے اگر کسی کارکن کو کوئی ہاتھ لگایا تو شہر لہور کا پیہ جام جام رکشہ ڈرائورز کو جانور قرار دینے پر عوامی رکشہ یونین سراپا احتجاج سی ٹیو کے خلاف کلمہ چوک میں احتجاج ہی مظاہرہ شدید نارے بازی سی ٹیو نے ڈرائورز کو بندروں سے تشبیح دی ایسی تزہیق برداشت نہیں سی ٹیو نے معافی نہ مانگی تو مانکی راجہ اور ڈونکی راجہ کے ماسک پہن کر احتجاج ہوگا چیرمن رکشہ یونین نے دھمکی دے دی بلدیاتی نمائندوں کی ترکیاتی سکی میں سیاست کی نظر میٹروپولیٹن کارپوریشن کی دو سو چوہتر یونین کانسلز کی ایک عرب سے زائد کے ترکیاتی سکی میں روک دی گئیں بلدیاتی نمائندے عوام کا سامنا کرنے سے قطرانے لگے میں لاہور نے احتجاج کا اندیا دے دیا کہتے ہیں ترکیاتی سکیموں کو منظوری کی بجائے ٹیکنیکل اعتراضات لگا کر واپس بھیجا جا رہا ہے ہمارے ہاتھ باندھ کر عوامی خدمت سے روکنے کی سازش کی جا رہی ہے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز نے سپیکر کی بنائے گئی تحقیقاتی کمیٹی کو مسترد کر دیا بولے نونلی کا کوئی رکن جالی کمیٹی میں نہیں جائے گا پروے زلاحی سمبلی میں بازاری زبان استعمال کرتے ہیں جالی سپیکر کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے ہمیں ادم اعتماد کی کوئی جلدی نہیں چاہتے ہیں لوگ تبدیلی والوں کا اصل چہرہ دیکھیں سعودی عرب میں عمران خان نے اپنے دکھڑے سنائے پنجاب اسمبلی کا بجڑ اجلاس کل تک ملتوی اپوزیشن کا چوتھے روز بھی بائیکارڈ ایوان کے اندر حکومتی اجلاس باہر اپوزیشن کی اسمبلی لیگی ارکان کا اسمبلی کی سیڈیوں پر دریان بچھا کر احتجاج اور نارے بازی زمینی الیکشن جیتنے والے چہرہ کان اسمبلی نے حلف اٹھا لیا پنجاب اسمبلی میں ہنگام آرائی کے لیے بارہ رکنی تحقیقاتی کمیٹی کا نوڈفیکیشن جاری کمیٹی میں دس حکومتی ارکان اور دو نونلیگ کے ارکان اسمبلی شامل پروے زلاحی کا اپنے دور حکومت کے منصوبے نامکمل ہونے کا نوٹس منصوبوں میں تاخیر اور لاغت بڑھنے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنا دی سوائی وزیر اطلاب کی حمزہ شہباز کو کمیٹی میں آنے کی دعوت بولے حمزہ شہباز دن گیارہ بجے آیا کریں دھوپ بھی کھایا کریں نونلیگ پارٹی نہیں باپ بیٹے کی پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنی ہے ایک طرف احتجاج دوسری طرف پچیس سو روپے کے لیے حاضریاں لگانا کہاں کی اخلاقیات ہے سوائی وزیر چودری زہیر الدین کا کہنا ہے کہ لیگی ارکان کے لیے اسمبلی کے دروازے کھلے ہیں اپوزیشن کے پاس کچھ نہیں یہ صرف نواز روپ کا بائیک آٹ ہے نونلیگ نے بجٹ پر بحث کی تیاری ہی نہیں کی پیراغان ہاؤسنگ سکینڈل خاجہ برادران کی حفاظتی زمانت میں چودہ نومبر تک توسی ہائی کورٹ کا نیپ کو خاجہ ساد رفیق اور زلمان رفیق کو گرفتار نہ کرنے کا حکم میرا ضمیر مطمئن اور ہاتھ ساپ ہیں جب بھی حکومت بدلتی ہے تو مجھے جیل یاترہ کرنا پڑتی ہے کاجہ ساد رفیق کی پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو بولے آشانہ ہاؤسنگ سکینڈل سے میرا کوئی تعلق نہیں احتساب کے نام پر سیاستدانوں کے خلاف انتقامی کاروائیاں نقصان دے ہوں گے شہباز شریف کی درخواست زمانت لاہور ہائی کورٹ سے مسترد نیب نے انکواری سے پہلے گرفتاری کر کے آئین کی خلاف ورزی کی درخواست میں موقع عدالت نے درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دیا لاہور ہائی کورٹ نے دو رکنی بینچ محفوظ فیصلہ سنا دیا اجابزاد کے خلاف آپریشن کا بائیس ماہ روز تائن ایونیو میں الڈی اے کا ایکشن خیر قانونی چھے امارت جزبی مس مار شالہ مارکیٹ میں بھی کاروائی بھاری مشینری سے پکے تھڑے اور شیڈ مس مار دورانے آپریشن کمزہ مافیا کی جانب سے مضاحمت کا سامنا تاجنوں کا انتظامیہ پر بڑے پلازوں پر ہاتھ نہ ڈالنے کا الزام پنجاب حکومت کا ہارس اینڈ کیٹل شو دوبارہ شروع کرنے کا اعلان یوسف سلاودین کے سربراہی میں کلچرل کمیٹی کے عرقین کی وزیراعلا سے ملاقات نکلسن روڈ کو نوابزادہ نسولہ خان کے نام سے منصوب کرنے کا اعلان وزیراعلا پنجاب کی زیر صدارت ڈیرہ قاضی خان کے عرقین سملی کا اجلاس وزیراعلا کا کہنا ہے کہ محکموں کو کارکردگی دکھانا ہوگی ہاتھ پر ہاتھ رکھنے سے کام نہیں چلے گا قبضہ مافیا اور تجابزاد کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے سید علی بن عثمان الحجبیری المعروف حضرت داتا گنج بکش کے عرص مبارک کا 28 اکتوبر سے آخاز وزیراعلا پنجاب رسم چادر پوشی سے عرص کا احتضاق کریں گے دودھ کی سبیل اور لنگر کا انتظام ہوگا عرص انتظامات کے لیے ایک کروڑ روپے کے فنڈز جاری سبائی وزیر عقاب سید الحسن شاہ کی عرص انتظامات سے متعلق پریس کانفرنس چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد انوار الحق کا ہائی کورٹ بار کا دورہ ہائی کورٹ بار کی قیادت نے چیف جسٹس اور دیگر ججز کا استقبال کیا بار کی جانب سے ججز کے عزاز میں چائے کا احتمال سعودی حکومت نے ہاتھ تھامات و معیشت میں بہتری ہوئی سٹاک مارکٹ میں تیزی ڈالر کے مقابلے میں روپیہ تھا گھڑا انٹر بینک میں ڈالر دو روپے سستہ قیمت ایک سو بکتیس ہو گئی سونے کی قیمت بھی فیت اولا پندرہ سو کم ہو گئی ایکسپو سنٹر میں تیسری پارک وارٹر اینڈ انرجی نمائش کا آقاس ترکی، تھائی لینڈ، سپین اور چین کی پچپن سے زائد کمپنیوں کی شرکت پانی کو محفوظ بنانے سے متعلق شرکہ کو آگاہی دی گئی یونیورسٹی آف سنٹرل پنجاب میں بائیو سیفٹی ورکشاپ کا انقاد پی ایش ڈی سکالرز کی کثیر تعداد مشٹر کر ترابہ کو لیب میں احتیاطی تعدابیر اپنانے کے حوالے سے آگاہی دی گئی اور عمر اکمل کے لیے یہ بری خبر مبینہ فکسنگ سکینڈل میں نام آنے پر پی سی بی نے طلب کر لیا عمر اکمل کو انٹی کرپچن یونٹ نے بلا لیا ہے دومیسٹک ریکٹ سے فارق ہو کر انٹی کرپچن یونٹ میں پیش ہوں گے سی او او سبحان احمد